ایک مرتبہ حاکم شام نے ابن عباس سے کہا تھا کہ میں نے سنا ابن عباس حبرال امہ کہلاتے ہیں حبرال امہ انک آف دا نیشن کوئی شاید فرقہ ایسا نہیں اسے مانوگا کہ جہاں ابن عباس سے روایت نقل نہ ہوئی ہو بہت بڑے عالم ہیں مولا علی کی خدمت میں بھی رہتے تھے اور اس طرح سے رہتے تھے کہ پوری پوری رات گزر جاتی تھی اور علیہ جب نے بھی طالب انہیں بسم اللہ کی تفسیر سناتے تھے اور جب فجر کی اذان ہوئی کہ مولا بسم اللہ کی تفسیر یہ تو پوری رات ہے بسم اللہ پر پڑھتے رہے اگر چاہوں تو ستر اونٹوں کی پوشتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے پڑھ دوں بیسے ہی تو نہیں بھائے بسم اللہ کا نقطہ علیہ جبن عبی طالب علیہ السلام ہے شان ہے بھائی کیا بات ہے اس کے بعد ایک اور تھوڑا سے دور مقام پہ جانا ہے وقت میرے پاس محدود ہے تو ابن عباس امیر المومن کے پاس بیٹھتے تھے اچھا ایک بات یاد آگئی یہ سے مربوط بات ہے ابن عباس ایک مرتبہ حاکم شام کو کسی نے روم کے بادشاہ نے ایک شیشی بھیجوائی تھی چھوٹی سی اور کہا کہ اگر تم واقعاً اس برحق رسول کے جانشین ہو تو اب میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کو سمجھو بھی اس کا جواب بھی دو یہ جو میں شیشی بھیج رہا ہوں اس میں دنیا کی ہر شہ بھر کے بھیج دو ساری دنیا اس میں بند کر کے بھیج دو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے ابن عباس نے پوچھو آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شہ کو پانی سے خلق کی ہے ہر شہ کی بنیاد پانی ہے اور وہ بھی اس میں جو سمندر کا پانی ہے وہ وہ بھر کے بھیجو اسے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہر شہ کو گوئیس میں بھر دیا اس لیے کہ ہر شہ کا آغاز پانی سے ہم نے ہر شہ کو حیات پانی سے عطا کیے تو اس وقت حاکم شام نے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ تمہارے دماغ میں کیسے آیا کہ اس نے کیا پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جو علم سیکھا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے سننے کی بات اب ہے کہ میں نے جو علی سے علم سیکھا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اچھا علی میں اور تمہارے علم میں فرق کتنا ہے کہ وہی جو شیشی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے وہی شیشی سمندر کے پانی میں فرق ہے یہ ہے ابن عباس اچھا اب یہ تعلق ہے اب ابن عباس کو حاکم شام نے پھر آ کے کہا کہ میں نے سنا ہے تم تفسیر قرآن کرتے ہو علی انمال قرآن والقرآن انمال یہ لیکن تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بیچ میں علی کے فضائل بھی پڑھتے رہتے ہو یہ نہ کیا کرو قرآن بیان کرو لیکن علی کے فضائل نہ پڑھو ایسا خوبصورت جواب دیا ہے نا کہ میں اپنے قلب میں جساں محسوس کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں شاہ اللہ آپ تک پہنچا سکو تو حاکم شام نے کہا کہ تفسیر قرآن کرو لیکن علی کے فضائل نہیں پڑھو تو ابن عباس نے حاکم شام سے کہا کہ اچھا یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں پھر اس کا بدلہ بھی یو علی تم یہ چاہ رہے ہو قرآن پڑھنا چھوڑ دوں میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں میں کہاں علی کی بات کرنا چھوڑ دوں تو کہا اچھا پھر کیا میں اس آیت کی تفسیر کروں کہ کہنے نہیں اس آیت کی تفسیر نہیں کیا کرو اس میں تو وہ آیت ہے کہ جب علی حالت رکوع میں زکاة دے رہے تھے اور اللہ نے آیت نازل کیے اور بھی تھے بہت سے جنہوں نے بات میں کوشش کی کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکاة دے کر آیت نازل کروانے کی کوشش کی تو میں سوچتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ پلان بنایا ہوگا تو یقینا یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ جب میں رکوع میں جاؤں گا تو کوئی فیبریکیٹڈ فقیر آئے گا اور وہ جالی فقیر آ کر اسی وقت مانگے گا اور میں اس طرح سے دوں گا پہلے سے کوئی پلان کیا ہوگا جس کو ڈراما کہتے ہیں وہ پہلے سے کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے پر کوئی بظاہر بڑا اچھا بھی عمل ہو یعنی رکوع کے عالم میں کوئی زکاة دے رہا ہو اگر علی سے مقابلے کے لئے کیا جائے گا تو لانت رکوع نازل ہو سکتی ہے آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے ذکرِ علی بھی کیجئے ذکرِ نبی کے ساتھ ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے پہ ان کی نماز بھی گئی ہے انگوشتری کے ساتھ یہ آیت تو نہیں پڑو یہ تو اس میں تو علی کی فضیلت کے باین ہے کہا اچھا پھر میں یہ پڑھوں کہ کہا نہیں یہ آیت کی تفسیر نہیں کیا اگر اس میں تو علی کا خاندان گیا تھا برا علی کے بیٹے رسول کے بیٹے بن کر گئے تھے علی کی زوجہ نساء نبی بن کر گئی تھی اور علی خود نفس رسول بن کر گئے تھے کہا نہیں اس آیت کے بارے کوئی اور تفسیر بیان کرو تو کہا اچھا پھر کیا میں اس آیت کی تفسیر پڑھوں کہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا اور کافروں پر اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے کہا نہیں اس آیت کے لئے نہیں یہ وہ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی تھی ایک سوال کرنے والے کے لئے کوئی اور آیت پڑھا کرو کہا اچھا کیا پھر میں یہ آیت پڑھوں کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیش دیتا ہے مرضی بروردگار کو خرید لیتا ہے کیا کہنا کہا نہیں نہیں یہ آیت تو شب حجرت نازل ہوئی تھی جب حضور مکرم حجرت کر رہے تھے اس وقت شب حجرت علی ابن ابھی طالب بسر رسالت پر سور آیت نازل ہوئی کوئی اور آیت پڑھا کرو یہ کہتے گئے اپنے عباس کہتے گئے کہتے گئے کہتے گئے میں بہت تولانی اس میں گفتگو ہے کہتے گئے کہتے گئے آخر میں اپنے عباس نے کہا اچھا تم بتاؤ اب تم بتاؤ کہ میں کس آیت کی تفسیر کروں اب تم بتاؤ کہ میں کس آیت کی تفسیر کروں کہ دیکھو ایسی آیت کی تفسیر کرو اِزَا ذُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلْزَالَحَ اس نے اپنے عزام میں سوچا ہے کہ اس میں تو کہیں سے علی نہیں ہے کہ جب زلزلہ اِزَا ذُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَالَحَ جب زلزلہ آئے گا زمین پر شدید زلزلہ بھائی اس آیت کی تصیر کرو کہ تیری بدبختی ہے کہ اس میں بھی علی شب نے بھی تالب ہے یو علی کہ تیری بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ اس میں بھی علی شامل ہے کہ اس میں کہا سی علی عزاد صلی اللہ علیہ وسلم زلزلہ کہ تجھے معلوم نہیں بہت حجاتا ہوں کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ بعد وفات نبی مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا اور سب اپنے گھروں میں ڈرگر بھاگ گئے تھے اور کچھ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے علی جبنیبی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے بیت و شرف سے باہر نکلے اور مدینہ کے سہرہ میں پہنچے اور علی جبنیبی طالب نے خاک کو اشارہ کیا اور فرما ادھا ادھا زلزلہ تلارز و زلزالہ میں علی تجھے حکم دے رہا ہوں تو ہلنا رکھ جا اس لیے کہ خاک تو راب ہے علی ابو تو راب ہے سبحان اللہ تو بھاگے مشامل اس وقت کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک علی ہے کیا بات ہے یہ ہے علی انمال قرآن والقرآن انمالی جن